پردھان منتری نریندر موڈی مہاراشٹر کے سولہ پور میں دوہزار کروڑ روپے کی یوجنوں کا چلانیاز کیا ہے اس دوران پیم موڈی نے جن سبھاہ کو بھی سمبودھت کیا پردھان منتری نریندر موڈی نے سولہ پور میں پیم عباس یوجنہ کے لابارتھیوں کو گھر کی چابیسوں پی ہے اس دوران پیم موڈی بھابک نظر آئے پردھان منتری نریندر موڈی نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ سولہ پور کے ہزاروں گریبوں اور مزدور سانتھیوں کے لیے مجھے جو سنکل پر لیا گیا تھا وہ آج پورا کیا ہے آج میں سپنا ساکار ہوتا دیکھ رہا ہوں پردھان منتری نریندر موڈی نے آباس یوجنہ کے تحت بنی دیش کی سب سے بڑی سوسائٹی کا بھی لوکارپڑ کیا انہوں نے کہا کہ میں آج دیکھ کر آیا ہوں اور میں نے سوچا کاش مجھے بھی بچپن میں ایسے گھر میں رہنے کا موقع ملا ہوتا سولہ پور میں پیم موڈی نے رام مندر کے ادھگاٹن کا بھی ذکر کیا پیم موڈی نے کہا کہ اپنے ارادہ سری رام کے ٹینٹ میں درسن کرنے کی دس کو پرانی پیڑا اب ختم ہونی جا رہی ہے پیم موڈی نے یہ بھی کہا کہ ہم سب کے لیے بھکتی بھاو کا سمیں ہے اور ساتھیوں یہ بھی سنیوگ ہے کہ میری اس انوشتھان کی شروعات ناسک سے ہوئی ہے ہماری سرکار پہلے دن سے پریاست کر رہی ہے کہ سری رام کے آدھر سو پر چلتے ہوئے دیش میں سوساسن ہو دیش میں امامداری کا راج ہو یہ رام راج جہی ہے جس نے سب کا ساتھ سب کا بکاہ سب کا بسوات اور سب کا پریاست کی پریرنہ دی ہے مانس میں سنت تلسیداد جی کہتے ہیں کہ جے ہی بدی سکھی ہو ہی پور لوگا جے ہی بدی سکھی ہو ہی پور لوگا کر ہی کرپا ندھی سوئی سنجوگا یعنی جنتہ جس سے سکھی ہوتی ہے کرپا ندھان شری رام چندر جی ویسے ہی کاریہ کیا کرتے تھے جنتہ جناردن کی سیوہ کے لیے اس سے بڑی پرینا اور کیا ہو سکتی ہے اس لیے دوہزار چودہ میں سرکار بنتے ہی میں نے کہا تھا میری سرکار قریبوں کے لیے سمرپت سرکار ہے اس لیے ہم نے ایک کے بعد ایک ایسی یودنہ علاقوں کی جس سے گریب کی مشکلیں کم ہو ان کا جیون آسان بنے